السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جمعہت المبارک کا خاص وظیفہ کیونکہ یہ دن بھی خاص ہے تو اس دن کے حوالے سے ایک خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حضر ہوا ہوں آپ نے جمعہت المبارک کے دن یہ خاص صورت پڑھ لینی ہے انشاءاللہ عز و عزل آپ کی ساتھ نسلوں تک رزق ختم نہیں ہوگا دولت ختم نہیں ہوگی پیسہ ختم نہیں ہوگا وہ صورت کیا ہے کب کس وقت پڑھنی ہے مکمل تفصیلات میں جانے سے پہلے گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل لائکن کو دبا لیں تاکہ اس طرح کے لئے ٹیسٹ اور نئی سے نئی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی اور بھر وقت پہنچ سکے جمعہت المبارک کی بہت زیادہ فضیلت ہے نبی اکرم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک دن کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے اور اس کو عید کا تہوار بھی کہا گیا ہے تو آپ نے جمعہت المبارک کے روز نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد جس وضو کے ساتھ آپ نے نماز جمعہ ادا کیا ہے اسے وضو کے ساتھ مسجد میں بیٹھ کر تنہائی میں بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر بیٹھ کر آپ نے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے کسرت کے ساتھ کسرت کے ساتھ سورة القوسر کی تلاوت کرنی ہے پہلی مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ اس کے بعد آپ بغیر بسم اللہ کے پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة قوسر مبارک کو کسرت کے ساتھ پڑھنا ہے اور کسرت کے ساتھ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر درود پاک پڑھنا ہے جو درود پاک آپ نے پہلے پڑھا ہے وہی والا درود پاک پڑھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے اللہ کے حضور تنگ دستیوں کے حوالے سے پریشانیوں کے حوالے سے مصیبتوں سے نجات کے حوالے سے یعنی کہ ہر قسم کے معاملات ہر قسم کی پریشانی ہر قسم کی مشکلات کاروبار میں وسط رزق میں اضافہ تمام معاملات کے لیے آپ نے اللہ کے حضور دعا کرنی ہے انشاءاللہ آپ کی تمام حاجات کو اللہ پوری فرمائے گا آپ نے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیر ضرور کرنا ہے اپنا اپنی فیملی کا دیر سر خیال کیجئے گا اللہ حافظ